بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر دیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کسی بھی کرپٹو کرنسی کو جیس کیسی پیسے یا بینک کے اندر کیسے ٹرانسور کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں لائف کر کے دکھاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنے کرنسیز کو ایکسینج کر سکتے ہیں پیر کے ڈالر ہوں یا پھر پرفیکٹ منی کے ڈالر ہوں یا پھر یو ایس ڈیٹی وغیرہ ہوں تو آپ لوگ ان کو ڈائریکٹلی جیس کیسی پیسے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں آج کی ویب سیٹ اس طرح حوالے سے بہت اچھی ہے کہ آپ لوگوں کے پاسا کے جیسے دو ڈالر تین ڈالر پانچ ڈالر تک ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ایکچینج کرنے میں آپ لوگوں کو ایشو آتا ہے جو بڑی بڑی ویب سیٹس ہیں ان میں جو انا آپ لوگوں کو یہ ایک ڈالر ڈوٹل ایکچینج کرنے کی فیسلیٹی نہیں ہوتی لیکن اس ویب سیٹ کے اوپر آپ لوگوں کو دو ڈالر بھی آپ لوگ ایکچینج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس لئے میلیموم امونٹ ایکچینج کرکے دکھاؤں گا میرے پر دو ڈالر پڑے ہوں ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو ایکچینج کرکے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اندازہ ہو سکے کہ دو ڈالر بھی یہاں پہ ایکچینج ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ویب سیٹ کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کو دسکریپشن میں دے دوں گا اس کے پر کلک کر کے جیسے آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پر اس طرح کے ایک ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی uskmall.com کے نام سے یہ ویب سیٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جانب منی ایکسچینج کرنے کی آفر دی جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا اس کا انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ لوگ سامنے ممبرز ہیں اور یہ نئی نویلی ویب سیٹ ہے اس کے اوپر ابھی تک اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے آپ لوگ سیمپل ریجسٹر کے اپشن کو پر آکے کلک کر دیں گے تو جیسے آپ لوگ اس کے پر کلک کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے ایک become a member کا ایک فام آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ personal اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا پھر business اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سیمپل اس کے پر آکے کلک کر دیں گے اس کو یہاں پہ اپنا first name last name لکھنا ہے اس کو یہاں پہ آپ لوگ آپ نے اپنی ایمیل ڈالنی ہے password اور وہی password آپ لوگ یہاں پہ ڈالیے گا اس کو یہاں پہ country آپ لوگ سیلیکٹ کر لینا ہے پی پریس کریں گے تو پاکستان آ جائے گا اس کے بعد city آپ لوگ نے اپنا یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد phone number آپ لوگ نے لکھ دینا ہے اور یہاں پہ address آپ لوگ یہاں پہ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے address آپ لوگوں کو اگر نہیں ڈالنا چاہتے آپ لوگ simply city کا نام بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو یہاں terms and conditions اس کو پر کلک کر کے آپ لوگ نے پڑھ لینی ہے اس کو یہاں پہ چھوٹا سا ٹک لگانا اور register کے option کو پر کلک کر دینے آپ کا account بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا تو میں یہاں پہ اپنا email اور password ڈال گئی login کر کے آپ لوگوں کو آگے دکھاتا ہوں تو جیسے آپ لوگ اپنا account login کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک dashboard شو ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی amount یہاں پہ deposit کرنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ exchange کر کے پھر آپ لوگ یہاں پہ ویڈرہ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ deposit کے option کو پر آکے آپ لوگ simply click کریں گے جیسے آپ لوگ اس کو پر click کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے گے کہ آپ لوگ یہاں پہ PKI deposit کرنا چاہتے یا پہ USD تو یہاں پہ میں USD یہاں پہ select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جانا سمپلی دو USD لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ minimum amount آپ لوگوں کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ ماں سمجھیں کہ یہاں پہ کم amount نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے پہ money getaway caption کو پر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں payr ہے perfect money ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ add v cash ہے اور TRX اور TRC 20 بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں payr کا option یہاں پہ select کرتا ہوں اور یہاں پہ deposit caption کو پر simply click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک payr کا address دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ والا payr کا address ہے اور اس میں یہ کچھ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ یہ fund add کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اس کی transaction ID لکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کیا کام کرنے ہے آپ لوگ نے یہاں پہ simply جانے اس کا جو address ہے deposit address آپ لوگ نے simply اس کو copy کر لینا ہے وہ یہاں پہ میں اپنے payr account میں آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں two point six seven eight five ڈالر میرے پاس پڑے ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آکے ان کو deposit کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں withdraw option کو پہ click کرتا ہوں یہاں پہ میں جانے payr کا account ڈال رہتا ہوں یہاں پہ یہ والا payr account میں نے یہاں جو copy کیا تو وہ میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے اس کے میں یہاں پہ جانا نیچے آپ لوگ نے یہاں پہ اپنی amount ڈال لینا ہے تو یہاں پہ میں simply دو ڈالر لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ جانا دو شہرہ zero ایک ڈالر میں یہاں پہ کٹے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ postal code بگرہ لکھا ہوا رہا ہے تو اس کو آپ لوگ بشاک خالی چھوڑ دیتے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے simply جانا اس کو confirm کر لینا ہے کہ یہ account آپ کا صحیح ہے zero five zero four five ہے ٹھیک ہے بلکل اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے نیچے آکے send option کو پر آکے click کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ send option کو پر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ یہ send ہو گیا اور یہاں stare p successfully لکھا ہوا آگے اور یہاں مل جواب جو آپ کی ہی ہے نا یہ transaction id آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ simply اس کو copy کر لینا ہے یہاں پہ بھی آ جاتی تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کا history ka bloody companion صرف ایک Construction आ رہا مجد ہے تو آپ لوگ اس کے پر click کر کے یہاں سے بھی یہاں جو آپ کی transaction ائڈی آپ لوگ اس کو copy کر سکتے ہیں یہوالی ائڈیا آپ کے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوبارہ ادھر آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ ہوں یہاں پہ transaction ID ادھر آکے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ simply میں paste کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ simply submit caption کو پر click کر دیتا ہوں تو جیسے آپ لوگ submit caption کو پر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں payment your payment was successful ٹھیک ہے تو یہاں پہ dashboard caption کو پر click کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی pending آ رہی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پہ میری payment confirm ہو جائے گی جیسے confirm ہوتی ہے پھر میں آپ لوگوں کو آگے بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دو ڈالر deposit آ چکے ہیں دس سے پندرہ میٹھ لگے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی issue آتا deposit میں تو میں یہ جو website کا owner ہے اس کا number میں یہاں پہ show کروا دوں گا آپ ان سے directory whatsapp پہ بات کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ issue resolve کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو ڈالر جب balance آپ کے پاس آ جاتا ہے یا پھر آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جیسے آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ نے کیا کام کرنا ہے پھر آپ لوگ نے یہاں پہ exchange کے option پر آ کے click کر دینا ہے تو جیسے لوگ exchange کے option پر click کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دو ڈالر deposit کے تھے وہ یہاں پہ show ہو جائیں گے ان کا آپ لوگ سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے پر یہاں پہ آپ لوگوں نے amount بھی یہاں پہ پوری دو ہی لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جتنی آپ لوگ نے یہاں پہ exchange کرنی ہے اس کو یہاں پہ convert کے option پر آ کے آپ لوگ نے click کر دینا ہے تو آپ کی جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جانا پی کے آر میں convert ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں پانسو چھالیس روپے میرے یہاں پہ پی کے آر میں کرمات ہو گئے ابھی dashboard پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پی کے آر میں پیسے شو ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پانسو چھالیس روپے کی صورت میں آ گئے ٹھیک ہے اس کے پر یہاں پہ آپ لوگ نے ویڈرہ کے option پر آ کے click کر دینا ہے اور اس کے پر یہاں پہ آپ لوگ نے payment gateway کے option کو select کر دینا ہے یہاں پہ jazz cash easy پیسہ bank transfer سارے available ہیں تو یہاں پہ میں jazz cash کا یہاں پہ option select کرتا ہوں اور یہاں پہ amount جانا پانسو چھالیس روپے میں یہاں پہ پورے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو پانسو چھالیس روپے پڑے ہیں ان کو میں یہاں سے ویڈرہ کروں گا اس کے پر یہاں پہ processing fees ویڈرہ fees ایک پی کے آرہا ہے اس کے پر یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا jazz cash کا account number ڈالنا ہے ٹھیک ہے account number کون سا ہوتا ہے آپ کا mobile number ہوگا اس کے پر یہاں پہ holder name کون ہوگا جس کے نام پہ آپ کی یہ سیم ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ mobile number ڈال لی گا اور جس کے نام پہ آپ کا یہ jazz cash کا account بنا ہوئے وہ آپ لوگ نے ڈال دی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اپنا نام بھی ڈال دیں میرے نام پہ سیم ہے تو اس لیے میں یہاں پہ اپنا account number بھی ڈال دیں اور simply میں یہاں پہ ویڈرہ کے option کو پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ یہاں پہ ویڈرہ روکیسٹ ہواس کرییٹڈ تو دوبارہ میں یہاں پہ ڈیشپورٹ کے option کو پر آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میرے جیس کیش کے اندر یہاں پہ پینڈنگ لکھا وہ آگے اور یہاں سے میرے پیسے کٹ گئے ہیں ابھی یہاں پہ میں ویٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس جانک کتن دیر میں پیسے آتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سیڈ بار میں سکرین شارٹ پہ دکھا دوں گا تو یہاں پہ مجھے پیمنٹ ریسیو ہو چکے تقریباً دس سے پندرہ میٹ لگے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ جانا ویٹس اپ پہ رابطہ کر کے ان کو سکرین شارٹ بھیجیں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ جلدی پیمنٹ ریسیو ہو جائے گی ٹھیک ہے جو ویٹس اپ نمبر جو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اس کے پر آپ لوگوں نے لازمی کنٹیٹ کر لینا ابھی یہاں پہ میں ریفریش کرتا تو یہاں پہ میرا یہاں پہ اپروب بھی ہو گیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹ لکھا ہو آگیا اور مجھے یہاں پہ یہ پیمنٹ ریسیو ہو گئی اسی طرح آپ لوگ کسی بھی کرپٹو کنسی کو ایکچینج کر سکتے ہیں ایزی لی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو انوائٹ ان ارن کا اپشن ایک مل جاتا ہے تو اگر آپ لوگ اپنے دوستوں کو یہ اس ویب سیٹ کے بھی ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ریفر لنک مل جاتا ہے یہ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں